زندہ بات پاکستان بائینت آباد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پیریس بیس جویں کی شب ہونے والے دہشتگرد حملوں کے بعد دولت اسلامیہ عراق و شام یعنی دائش نے دنیا بھر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پاکستان میں دائش کی موجود کی موقعہ بن گئی ہے دہشتگرد تنظیم کے بوسٹرز اور وال چاکنگ سوالیاں نشان بن گئے بارہ ہزار دائش میں شامل ہو چکے ہیں اس نے پاکستان میں بھی قدم جمعنا شروع کر دیئے ہیں اس دائش کا یہاں اب تک پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں نہ ہم اس کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں بہت اہم بات یہ ہے کہ یورپ میں دائش کے اس حملے سے پہلے ہی کئی بڑے اسلامی ممالک دائش حملوں کے حوالے سے زد میں آ چکے ہیں جس میں سعودی عرب حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے ترکی اور حالیہ ہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بنگلہ دیش وہ اسلامی ممالک ہیں جہاں پر ہونے والی دہشتگرد کاروائیوں کی براہ راست ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے جبکہ پاکستان میں صورتحال ذرا مختلف اور تھوڑی پیچیدہ ہے پاکستان کی دائش سے خفیہ جنگ ایسا لگتا ہے کہ جاری ہے اس کا اعلان نہیں ہے کیونکہ اس کے خدقال مختلف ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کہہ چکے ہیں کہ دائش القاعدہ سے بڑا قطرہ ہے دائش کا سایہ بھی پاکستان کی سرزمین پر پڑھ لے نہیں دیں گے گزشتہ سال نومبر میں حکومت پاکستان کی اس حوالے سے پالیسی دیتے ہوئے وزیر داخلہ جناب چودری نسالی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا میں دائش کا کوئی وجود نہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس قطرے پر قابو نہ پایا گیا تو دائش اور مقامی دہشتگردوں کے درمیان اتحاد بن سکتے ہیں یہ بات جناب چودری نسالی خان نے گزشتہ سال کہی تھی اور گزشتہ سال سے لے کے اب تک ہونے والے واقعات اس طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ وہ خطشات جن کا اظہار جناب چودری نسالی خان نے گزشتہ سال نومبر میں کیا تھا وہ کچھ کچھ ضرور یا خفیہ طور پر حقیقت کا روپ اختیار کر گئے ہیں چودری نسالی خان صاحب نے گزشتہ سال کہا تھا ایک ایرب بیسٹ ارگنیزیشن ہے اس کا پاکستان میں اس وقت تک وجود نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی لوگ اور اچھے بھلے لوگ سیاسی لوگ صرف فکرہ بازی کے لیے صرف حکومت کو نیچے دکھانے کے لیے اس بات پر کیوں بزد ہیں کہ پاکستان میں آئی ایس آئی ایس کی کوئی وجود ہے آئی ایس آئی ایس کا وجود نہیں ہے یہ ایک ایرب بیسٹ ارگنیزیشن ہے اور اس وقت یہ تمام تر ان کی کاروائیاں وہاں ہی ہیں ہاں یہاں چند جس طرح بہت ساری ملٹنٹ ارگنیزیشنز ہیں ان میں سے چند نے ان کا نام استعمال کیا ہے آج پاکستان کا سرکاری موقف وہی ہے جو گزشتہ سال تھا اور اس کا اظہار سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودری نے کہا جب انہوں نے کہا کہ آج کہا کہ دائی سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے کہ یہ دہشتگرد تنظیم ہے اور اس کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اسے اپنی سرزمین میں دیکھنا چاہتا ہے آج پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پر جناب اعزاز چودری سیکرٹری خارجہ نے کہا پاکستان ہر سطح پر دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے مشکل کی اس گھڑی میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو پتا ہے واضح ہے کہ یہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں نہ ہم اس کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے تمام ادارے ہماری تمام قیادت ہمارے عوام کسی قسم کا کوئی انفرادی یا گروہی یا کوئی اداری کوئی کسی قسم رابطہ کسی کو ہونے نہیں دیں گے اس کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے دہشتگردی کے خلاف ایک مسمم تحیہ کر چکے اگرچہ پہر اس میں دہشتگردی کے بعد سیکرٹری خارجہ عزاز چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی کو دائش کے ساتھ روابط قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن لگتا ہے کہ شاید چودری سالی خان کا گزشتہ سال کا یہ قدشہ کچھ کچھ درست ثابت ہو رہا ہے کیونکہ تحقیقاتی حکام نے طلبہ کے روپ پہ چھپے القائدہ اور دائش کے متعدد پڑے لکھے دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے گزشتہ دنوں ٹارگیٹر آپیشن کے دوران تقریبا بیس دفعہ ایسا ہوا ہے یا بیس دہشتگرد گرفتار کیے گئے یا مقابلوں میں مارے گئے جو آلہ تعلیم یافتہ اور اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے سانیہ سفورہ میں سب سے زیادہ دائش کے وجود کے حوالے سے خطشات ثابت نے ساب لے آئے سانیہ سفورہ اور خاص طور پر سمود سبین محمود قتل کے اس پر ملوث سعاد عزیز آئی بے کا گریجوٹ ہے اور ملزم عبد الرحمان نے جامعہ کراسی سے بھی قوم کیا تھا اور اس کا تعلق چند پلیس آفیشلز نے انویسٹیگیٹرز نے دائش سے بتایا تھا سعاد عزیز گروپ کے سربراہ تاہر المنحاس کا تعلق شام میں دائش کی شاخص ہے جبکہ تاہر المنحاس کا بھائی عبداللہ بنصوری شام میں موجود ہے شام جہاں پر دائش کا ہیڈکوارٹر موجود ہے وہاں پر ان دو پاکستانیوں کی موجودگی ان کے پاکستان کے انتہا پسند گروپ اسے تعلق سب سے بڑا ثبوت یا گواہی دیتے ہیں کہ دائش کے ساتھ روابط شروع ہو چکے ہیں چاہے اس سلسلے میں مضبوط جڑے بنی ہو یا نہ بنی ہو لیکن اس کی ابتدا شاہم شاب میں موجود ان پاکستانی انتہا پسندوں سے ہو جاتی ہے سندھ میں اطلاعات کے مطابق دائش کا سربراہ عمر کارٹھور عرف جلال ہے اور سانہ سفورہ نے ان تمام دہشت گھنٹوں کو اور اس کی انویسٹیگیشن نے اس حوالے سے سب سے زیادہ کلوز اور سب سے زیادہ ہنڈز پروائیٹ کی ہیں جن گرفتاروں جن چند لوگوں گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کچھ لوگ اب بھی مفرور ہیں ملزمان نے سائلہ سفیرہ کے بعد پمفلٹس پھیکے تھے اور نورت عزبوت میں ایک سکول پر دستی بم حملے کے بعد دائش کے پمفلٹس بھی بلے تھے یہ دائش کی حوالے سے ایک اطلاع تھی یہ خبر تھی گو کہ اس کے بارے میں ٹھوس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دراصل دائش نہیں پھکوائے تھے یا یہ دائش سے تعلق کی وجہ سے تھے یا مقامی انتہا پسند گروپ نے اپنے آپ کو دائش بنوانا یا اس سے منسلک کرنا مناسب سمجھا تھا اس لیے اس نے یہ حرکت کی تھی لیکن بہرحال یہ دائش کے حوالے سے ایک اہم دستاویس تھی جو کہ پولیس کو بلی تھی تاہر منصور کو دائش کراچی کا امیر بتایا جا رہا ہے یہ بات ابھی یقینی نہیں ہے کہ اس تنظیم کے اس وقت کتنے روابط ہے اور اس کی جڑے کتنی گہری ہے گوشتہ اور رواسال نے شہر کے مختلف علاقوں میں دائش کی وال چاکنگ بھی دیکھی تھی یا کرائی گئی تھی کراچی شہر میں دائش کے حوالے سے یہ وال چاکنگ ہوئی تھی رینجر سے مقابلے میں حلاق ہونے والے القائدہ کے مبینہ دہشتگرد عبدالعہد محمد صالح نے بھی جنہوں نے کے مہران یونیورسٹری جامشیروں سے انجیریننگ کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان دونوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے دائش سے تعلقات تھے پنجاب میں ایک لدل لشکر جھنگوی کے دہشتگرد ملک اسحاق کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ اس سے پہلے کہ جب ان کا پولیس مقابلہ ہوا تھا وہ دائش سے باقاعدہ روابط کا آغاز کر چکے تھے اور ملک اسحاق جو کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ پسندی کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کی شورت ہے ان کو جانا جاتا ہے وہ اپنا پورا گروہ دائش سے بلانا چاہتے تھے اس سے قبل گزیس سال کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے شاہد اللہ شاہد گروپ نے دائش پہ شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا تھا اور ابو بکر البغدادی کی قلافت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کو حکومتی حلقوں میں سجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا اور اسے شاہد اللہ شاہد کی ایک ایکٹنگ یا ایک اسٹائل یا ایک ان کا طریقہ بتایا تھا شورت حاصل کرنے کا اور اس کو سجیدہ پاکستان کی سیکیروٹی ایجنسیز نے نہیں لیا تھا لیکن دائش کے حوالے سے یہ مختلف واقعات یہ مختلف اشارے مختلف جو شخصیات ہیں جن کے حوالے سے خبریں آ رہے ہیں خاص طور پر شام میں ان دو اہم پاکستانی انتہا پسندوں کی موجودگی یہ دائش کے حوالے سے پاکستان میں جو خفیہ سرگرمی ہو سکتی ہے اس طرح پر اشارہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان سرکاری طور پر یا بازابتہ طور پر دائش کی پاکستان میں موجودگی کو قطعی تسلیم نہیں کر رہا لیکن دائش کے ساتھ خفیہ جنگ جاری ہے اس کی کانفرمیشن بیجی طور پر پولیس بھی کرتی ہے انٹیالیجنس ایجنسیز بھی کرتی ہیں اور دوسرے وفاقی ادارے بھی کرتے ہیں ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اور انٹیالیجنس عبور کے ماہر اور مصنف جناب امتیاز گل نے بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کیا کہتے ہیں حکومت سرکاری طور پر تو کہتی ہے کہ نہ یہاں پہ دائش کا وجود ہے نہ وہ والی دائش جو کہ شام میں اس وقت ہیڈ کوارٹڈ ہے عراق میں ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کی کیا اطلاعات ہے یہ کتنی جو جو اس کی تردید ہے یہ کتنی مضبوط ہے دیکھیں کامران چاہے ہمارے وزیر خداخلہ ہوں یا ہمارے فورن سیکریٹری ہوں ان کی اپنی اس میں کوئی مسئلہت ہوگی شاید ان کی خواہش یہ ہو کہ دائش کا نام سن کے یا ان کی موجودگی کی بات سن کے یہاں پہ لوگ خوف و حراس کا شکار نہ ہو حالانکہ حقیقت تو ہے کہ بھلے چند لوگ ہوں وہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں کراچی میں ہمارے وزیرستان کے علاقے میں اور پھر وزیرستان سے جڑے جو کنڑ کا علاقہ ہے انگرہار کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کچھ اوریجنلی لوگ تھے ہمارے باجہور سے اور اگزی ایجنسی تستالوک رکھنے والے وہ سب پہنچے ہوئے ہیں افغان علاقوں میں اور وہیں سے اپنے جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور شاید اپنی چھوٹی موٹی کارروائیوں میں بھی مصروف ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ انکار کی حقیقت جو ہے یا حقیقت سے انکار ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے عام طور پر مسلمان معاشروں میں یہ ایک وطیرہ رہا کہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس سے انکار کرتے ہیں اور بعد میں بابانگ دوحل کہا جاتا ہے کہ ہم نے کارروائی میں اتنے لوگ مار دی اتنے لوگ گرفتار کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے تک جس طرح القاعدہ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ القاعدہ نہیں ہے سرگرم بلکہ کچھ مقامی گروہ ہیں حالانکہ وہ مقامی گروہ بلا شبہ انہی کے ساتھ ان کا تانہ بانہ ملتا ہے چاہے وہ القاعدہ ہے چاہے دائش ہے لیکن عبدیادمی صاحب اگر یہ نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے آپریشن ضربے عزبزاری ہے اس کا مقصد ہر کاسٹ اور کالر کے درشتگردوں کے خلاف کارروائی ہے انتہ پسندوں کے خلاف کارروائی ہے اسی ایکشن کے تحت ہم کہہ سکتے رہا کہ دائش کی خلاف کارروائی ہو رہی ہے اعلانیہ نہیں ہو رہی اس کو خفیہ رکھا گیا ہے یا یہ کہ اس کا نام نہیں لیا جاتا دیکھیں جس انداز میں نیشنل ایکشن پلان پہ اس وقت عمل درامت ہو رہا ہے اور اس کے تحت نہ صرف فوج کے سربراہ نے بلکہ وزیر آزم نے اور وزیر داخلہ نے بڑے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ جو بھی گروہ جو بھی شخص پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا سرگرمے میں مصروب ملوث ہوں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ اسی عظم کے تحت بھلے وہ دائش ہے بھلے وہ الکایدہ ہو سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اب شاید ان کی اپنی ایک مسلحت ہو اس میں انکار کہ ایک حقیقت سے انکار کر رہے ہیں شاید یہ چاہتے ہوں کہ عوام پریشان نہ ہو اور یہ کہ پاکستان چونکہ بینلہ قوامی طور پر پہلے ہی کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بینلہ قوامی تشخص پاکستان کا اس سے مزید خراب ہو اگر یہ ہم مان لیں کہ واقعتا پاکستان میں بھی دائش موجود ہے بہت بہت شکریہ انتیاز گل ہمارے ساتھ تھے بھرپور طریقے سے دائش موجود ہو نہ ہو لیکن دائش جیسی حرکتیں دائش جیسی کلیمز دائش جیسے واقعات پاکستان میں ضرور ہوئے ہیں گرفتاریہ ہوئی ہیں اور ان کو مقابلوں میں حلاق کیا گیا ہے دائش سے منصلا لوگوں کو ساتھ دائش اس وقت بینلہ قوامی دشمن بن گئی ہے مغرب کی دشمن بن گئی ہے اس لیے خیال یہی ہے کہ یہ بات یقینی میں آئے جائے کہ پاکستان میں دائش کا موجود نہ ہو تاکہ بینلہ قوامی کسی بھی بینلہ قوامی آپریشن کا مرکز یا اس کا نشانہ پاکستان میں موجود دائش کے ٹھکانے نہ بن سکے لیتے ہیں کبرش بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کرکٹ سیریز پاکستان بھارت کے دربیان کرکٹ سیریز ہو جائے پاکستان کا کرکٹ بورڈ اب بھی اس تمام کے باوجود جو اس کے ساتھ گزری ممبئی میں انڈیا میں دلی میں اور جو پاکستانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے مصر ہے اسرار ہے انتظار ہے کہ بھارت کی طرف سے ہاں ہو جائے تو وہ یہ کرکٹ سیریز بھارت کے ساتھ کر لے لیکن آج پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چوگرنی سالی خان نے عملاً اس کوشش کو ویٹو کر دیا ہے پاکستان بھارت کرکٹ سیریز انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو کبرش بریک کے بعد پاکستان کی سیکیریٹی ایجنسیز کو مصدقہ اطلاعات بلی ہیں کہ گزشتہ مہینے پاکستان کے اہم شخصیات کے ساتھ بھارت میں جو سلوک روا رکھا گیا جن میں پاکستان کے مشہور گلوکار غلام علی اور پاکستان کی دوسری اہم شخصیات جس میں سابق وزیر خارجہ خوشید محمود قصوری پاکستان کرکٹ حکام کے ساتھ جو ممبئی میں کیا گیا یہ تمام کا تمام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا بھارتی سیکیریٹی اسٹیبلشمنٹ بھارتی حکومت اس کا حصہ تھی اور باقاعدہ ایک منصف منصوبے کے تحت ہے پاکستان کو حضیمت کا سامنہ کروایا گیا بھارتی سیکیوٹی ایجنسیز اور بھارتی حکومت کے کہنے پر یہی وجہ ہے کہ آج وزیر داخلہ جناب چودری نسا علی خان نے انی سیکیوٹی ایجنسیز کے مشورے میں اور اس پسمنظر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان دسمبر میں ہونے والی ممکرہ کرکٹ سیریز کو مکمل طور پر ویٹو کر دیا ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ جس کے حکام بھارت میں بے مثال رسوائی کا سامنہ کر کے ملک روٹے تھے آج بھی منتظر ہیں کہ بھارت سے پیغام آئے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی صورت میں کرکٹ سیریز ہو جائے کیونکہ اس سے ان کو کچھ ملین ڈالر مل جائیں گے لیکن آج جناب چودری نسا علی خان نے عملاً اس امکان کو مسترد کیا اور انہوں نے آج صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات کے دوران خاص طور پر کہا کہ اگرچہ دورہ بھارت کے بارے میں فیصلہ وزیراعظم کریں گے لیکن میں اس دورے کا بھرپور مقالف ہوں اور میں اس کی مقالفت کروں گا جناب چودری نسا علی خان جن کو مسلسل فیڈبیک ملتا ہے پاکستان کی اہم انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں انٹیلیجنس بیورو اور انٹیلیجنس سرویسز انٹیلیجنس دونوں شامل ہیں انہوں نے آج کہا کہ بھارت ہم سے دشمنی کرتا رہا ہے اور ہم بھارت سے دوستی کرتے رہے ایسا یک طرفہ ہو نہیں سکتا انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ نجم سیٹھی شہریار خان پرشیق قصوری اور غلامنی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے دوسروں کا مو کالا کرنے والوں کے دل کالے ہیں پاکستانیوں کی تضلیل کا معاملہ کامی نامے بھی اٹھائیں گے یہ کہاں جناب چودری نسا علی خان نے اور آج جو دونے تمام گفتگو کی اس کا پس منظر وہ رپورٹس ہیں جو پاکستانی کے سیکیورٹی ایجنسیز نے حاصل کی ہیں جس کے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حالیہ ہفتوں میں پاکستانیوں کی بھارت میں بلا کے تضلیل کرنا دراصل ایک منظم بھارتی منصوبہ تھا تاہم اس قبام کے باوجود اور جناب چودری نسا علی خان کے آج کے بیانات کے باوجود بی سی سی پی کے ہمارے بی سی پی کے پی سی پی کے چیئرمن شہریار خان نے ایک بار پھر بھارت کے لیے اپنا نرم کوشہ اسی طرح سے برقرار رکھا ہے جیسا کہ وہ بھارت سے رسوہ ہونے کے بعد رکھتے تھے بھارت سے سیریز کے اپنے ماہدے کے مطابق وہ کھیلنا چاہتے ہیں آج بھی ان کا یہ اسرار تھا چودری نسا علیہ کرکیٹر ہیں مجھے معلوم ہیں ان کے بھائی کے ساتھ میں کھیلاؤں ہوں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے میچز ہوں لیکن مطابق ہمارا جو اگریمنٹ ہے سائن اگریمنٹ ہے ایم او یو کے تحت اس کے مطابق بنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم مناسب نہیں سمجھتے لیکن اس پر بعد میں بات ہوگی ہیں تو ہمارے شہریہ علیلی خان صاحب مگر نجانے کس مٹی کے بنے ہیں اس سے خواہد بھارت میں انہیں جز حضیمت کا سامنہ کرنا پڑا تھا وہ شاید پاکستان کے عوام بھولا نہ سکے لیکن ہم یاداش کو تازہ کرتے ہیں لیکن یہ بات ہم سب کو یاد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خود اپنی بپتہ سنائی تھی کہ کس طرح سے وہ انتظار در انتظار در انتظار کرتے رہے لیکن انہیں بھارت کے کرکٹ بورٹ کے سربراہ جنہوں نے انہیں مدو کیا تھا فون تک نہیں کیا اور پاکستان آنے کے پانچ دن بعد انہوں نے ایک رسمی سی دو سطری سے ایک بیان بھیج دیا جس میں ان سے کہا کہ انہیں افسوس ہوا تھا شہریہ علی خان کے ساتھ جو کچھ ہوا شہریہ علی خان کی اپنی خوش فہمیوں کے باوجود ہمیں ایک بار پھر آپ کو ہی بتاتے چلے کہ بھارت کی جنوبی افریقہ کے ساتھ جاری اور اسٹریلیا کے ساتھ ہونے والی آئندہ سیریز کے درمیان میں لگ بھگ ایک ماہ کا وقت ہوگا اور اس دوران مفاہبت کی یاد داشت اگر شہریہ علی خان کی مرضی کے مطابق بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان تیش ادھا تین ٹیس بیچس اور پانچ ونڈے بیچس دو ٹی ٹو ایڈی بیچس کی لیے ہو بھی جائے اس کے باوجود ایک مہینے میں جو کہ صرف ایک مہینے کا وقفہ اس وقت بھارت کی کرکٹ میں موجود ہے اس میں یہ سمویا نہیں جا سکتا شہریہ علی خان صاحب کر لے جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانے پاکستان کے وزیر داخلہ نے آج اس کو بسترط کر دیا ہے گو کے وزیر آزم جناب نواز شریف کا بیان آیا ہے کہ سلسلے میں آخری فیصلہ وہ کریں گے اور انہوں نے پاکستان کرنی بوٹ سے کہا ہے کہ سلسلے میں وہ کوئی حتمی فصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ ضرور کریں لیتے ہیں کمرشب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اختتام ہفتہ امریکہ سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے منی لانڈرر کو انہوں نے الطاف خانانی کو پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا ملزم قرار دیا ہے اور ان کی کمپنی کو منی لانڈرنگ کی ایک بڑی ارگنائزیشن بتائی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود پاکستان میں اسی ارگنائزیشن کے خلاف بھرپور گرفتاری تحقیقات اور مخدبے کے بعد یہ ارگنائزیشن اور اس سے منسلے کا لوگ معصوم قرار پائے ہیں اجب اتفاق ہے دونوں جانب کی مختلف رائے آپ کو بتائیں گے کمرشب بریک کے بعد دوستہ ہفتے امریکہ نے پاکستانی معروف منی چینجر الطاف کانانی کی کمپنی کو انٹرنیشنل منی لانڈرنگ ارگنائزیشن قرار دیتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ دنیا بھر میں دشتگر تنظیموں ڈرگ مافیا اور جرائم پیش آفراد کیلئے پیسو کی غیر قارونی ترصیل میں ملوث ہے الطاف کانانی کو سال ستمبر میں امریکہ کے محکمہ ازداد منشیات نے گرفتار کیا تھا اور ان پر منی لانڈرنگ کے چودہ مختلف الزامات کے تحت کاروائی کی ابتدا کی تھی الطاف کانانی اور اس کے اہل خانہ اور پارٹنرز کے خلاف پاکستان میں تین سال سے زائد عرصے تک تحقیقات ہو چکی ہے اور وہ عدالت سے بری ہو چکے ہیں اور یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ امریکہ الزام لگا رہا ہے اور اس سے پہلے یہ تمام معاملات پاکستان میں بھرپور طریقے سے اس پہ تحقیقات ہوئی ہے ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا ان کے دولوں بھائیوں کو اور اس کے بعد اس تحقیقات کے بعد باقاعدہ مقدمہ چلا اور اس کے بعد اس مقدمے کے نتیجے میں یہ بری ہوئے تھے دو ہزار آٹھ میں ایف آئی اے نے یہ کاروائی کی تھی اور جس میں کانانی کالیا گروپ کے ملک بھر میں دفاتر کو سیل کیا گیا تھا دو کانانی یعنی جاوید کانانی اور ہنیف کالیا مناف کالیا آتف پولانی اور چار بینکرز کو اس سلسلے میں اس بھرپور کاروائی میں گرفتار کیا گیا تھا الطاف خانہ نے اس کاروائی میں بفرور قرار دیا گیا تھا لیکن اب الزامات ثابت نہ ہونے پر چار مارچ کو دو ہزار گیارہ میں ان تمام افراد کو بینکنگ کورٹ نے بری کر دیا تھا یعنی کہ اب سے چار سال قابل ان تمام افراد کو ان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تھا اور بینکنگ کورٹ سے یہ بری ہو گئے تھے ایف آئی اے حکام کے مطابق قانانی کالیا کے الضروری ایکچینج کمپنی کے ساتھ روابط اس وقت بھی سامنے آئے تھے اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مل کر ایک سو چار ارب اور تقریباً ایک ارب ڈالر کی دیر لاکھ سے زائد غیر خانونی ٹرازیکشنز کی تھی تاہم ایف آئی اے بینکنگ کورٹ کے سامنے یہ الزامات ثابت نہ کر سکی اور بینکنگ کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایف آئی اے نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تاہم یہ کیس ابھی تک سماعت میں ہے زیر سماعت ہے اور ابھی اس پہ کارروائی بھی شروع نہیں ہوئی ہے 29 اکتوبر 2013 کو کراچی کی ایک اور عدالت نے انتباہ افراد کو فورن ایکسچینج ریگولیشن قانون کے تحت آئیر الزامات سے بھی بری کر دیا تھا جبکہ اس فیصلے کے خلاف ایف آئی اے نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی نہیں کیا اس کی وجہ بڑی انٹرسنگ ہے ذرائع کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے یہ منطق تھی ایف آئی اے کے سندھ ہائی کورٹ پہ اپیل کرنے کے لیے فوٹو کاپی اور دیگر اخراجات تقریباً ساٹھ ہزار روپے کے تھے ایف آئی اے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فوٹو کاپی کراتی اور خالانی اینکالیا کے خلاف یہ کیس بینکنگ ٹریبلل میں اپیل کے لیے پیش کرتی مختصر یہ کہ خانانی اینکالیا خانانی اینکامپنی کو امریکہ بے دیشتگردی کا بہت بڑا ملزم قرار دیا گیا ہے پاکستان میں یہ گرفتاریا بھی ہوئی ہیں پورا ایکشن بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد مقدمہ چلنے کے بعد ان کے خلاف تمام الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان تمام حضرات کو بری کریا جا چکا ہے لیتے ہیں کبرشل بریک اور اس کے بعد آج کی انتہائی اہم خبر جلو راہیل شریف امریکہ پہنچ گئے ہیں اس سلسلے میں کہیں تجسس ہو رہا ہے اور کہیں حیرانگی کہیں کچھ اور اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سکبر سے بریک اور ڈیوز ہیڈلائنز کے بعد ویلکم بیک انتہائی دلچسپ پس منظر میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف امریکہ کے دورے پر اس وقت واشنگٹن میں ہے اور جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی امریکی وزارت دفاع اور امریکی فوج کے اہم افسران کے ساتھ ملاقات جاری ہے آج وہ اپنے دورے کے افتداء میں پینٹیگن گئے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے دورے کی افتداء کی ہے پورا پس منظر جناب راہیل شریف کے اس دورے کا انتہائی اہم ہے اس کی افتداء ہو گئی تھی جب وزیراعظم جناب نواز شریف کے دورے کے دوران دورہ امریکہ کے دوران مدشتہ ماہ بائیس اکتوبر کو امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل لے ایک اہم خبر دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ پاک فوج کے سربرا کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اس کی کھینڈ لائن میں کہا گیا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کی سمٹ کا اصل تائین تو اس وقت ہوگا جب جنرل راہیل شریف کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات ہوگی بعض لوگ اسے وال سٹریٹ جنرل کا ایک شوشہ کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ ایک سوچی سمجھی خبر تھی جس میں وزیراعظم جناب نواز شریف کے اس دورے کو انڈرمائن کرنا تھا لیکن اسی پس منظر میں اب جب جناب راہیل شریف کا دورہ آیا تو امریکی حکام کی جانب سے یہ بات وائس آف امریکہ اور چند دوسرے اخبارات نے دی کہ دراصل اس دورے کی درخواست خود آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کی تھی یہ ایک اہم خبر تھی جو کہ وائس آف امریکہ دوسرے اخبارات کے ذریعے آئی لیکن کل پاکستانی فوج کی ترجمان لیفٹرین جنرل آسم باجوہ نے اس بات کو ضد کیا انہوں نے کہا کہ دراصل جنرل راہیل شریف کو امریکہ کی دورے کی دعوت امریکی وزارت دفاع نے باقاعدہ طور پر اب سے تقریبا تین ماہ قبل دی تھی لیکن بہرحال اب یہ دورہ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے سیاسی حلقے وطن میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے دورے امریکہ کے حوالے سے کافی دلچسپی کے ساتھ تجسس اور شاید تحفظات کے ساتھ اس دورے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ساری نگاہیں جنرل راہیل شریف کی امریکی حکام سے ملاقاتوں پر لگی ہوئی ہے کیونکہ گزشتہ ایک سال کے دوران آرمی چیف کا یہ تیسرا دورہ امریکہ ہے انیس نومبر دو ہزار چودہ کو جنرل راہیل شریف کو پیش آورانا صلاحیتوں پر امریکہ کا عالی فوجی عزاز لیجن آف میرٹ دیا گیا تھا اور یکم دسمبر کو انہوں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ایک اہم ملاقات کی تھی یہ ملاقات اس لیے بھی اہم تھی کہ یہ ملاقات اتوار کے روز ہوئی تھی چھنٹی والے روز چیف آف آرمی سٹاف کے دورہ امریکہ کی موجودگی میں واشنٹن میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جنرل راہیل شریف سے ملاقات کی تھی پاک فوج کے سربراہ جنرل راہیل شریف کا دورہ امریکہ خصوصیت اس لیے بھی سیاسی حلقوں میں توجہ مرکز بن رہا ہے کیونکہ امریکہ روانگی سے قبل کور کمانڈر سے ملاقات کے بعد اسکری قیادت نے جمہوری حکومت سے ملک میں بہتر طرز حکم بنانی نہ ہونے کا شکوا کیا تھا اور آپریشن کے طویل مدتی نتائج کے لیے گونڈ گورنس کا مطالبہ کیا تھا اس کی وجہ سے سیویل انتظامیہ میں تزذب کیسی کیفیت تھی یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ جنرل راہیل شریف کے اس دورے کے دوران پاکستان اور خطے میں جو سیکیورٹی سیچوئیشن ہے اس حوالے سے یہ بیان اس لیے بھی اہمیت کا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھی جو آپریشن ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان ہے یا خطے میں درشت گردی کی خلاف جو کارروائی ہے اس میں فوج کو مکمل سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے خراب گونڈنس کی وجہ سے اور یہ بیان جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد دیا گیا تھا اسی لیے اس کی اہمیت کو اس حوالے سے بھی جا چا جا رہا تھا کہ یہ جنرل راہیل شریف کے دورے امریکہ سے ذرا قبل تھا اور یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ اس دورے کے دوران بھی جب اس خطے میں فوجی کا روائیوں کی بات ہوگی پاکستانی فوج کے ایکشن کی بات ہوگی تو شاید یہ بات بھی یہ بات بھی شامنے آئے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنرل راہیل شریف کے دورے امریکہ سے قبل پاکستانی فوج کی ترجمان لیفٹن جنرل آسم سلیم باجوا امریکہ پہنچ گئے تھے اور گزشتہ روز انہیں نے ایک سے زائد مرتبہ میڈیا کو بریف کیا اور خود اپنی نویت کی جو منفرد اس دورے کی اہمیت تھی اس کو انہوں نے بیان کیا اور اس سے بھی اس چیز کا آگاہی ہوتی ہے کہ اس دورے کو کسی اہمیت حاصل ہے اور اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹن جنرل آسم سلیم باجوا جنرل راہیل شریف کے واشنگٹن پہنچنے سے ایک روز قبل ماہ پہنچے اور انہوں نے میڈیا کو باقاعدہ اس حوالے سے مکمل طور پر بریف کرنے کا عمل شروع کیا اور اس حوالے سے آئی اس پی آر کو یقینی طور پر ایک منفرد حیثیت حاصل ہے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل راہیل شریف ہے امریکہ میں نائب صدر جو بائیڈن وزیر خارجہ جان کیری اہم ہے کہ وہ کانگریس بھی جائیں گے اور انتہائی اہم جو کانگریس کی کمیٹیز ہیں ڈیفینس کی ٹیلیجنس کی اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے بہت اہم امریکی پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوگی جنرل راہیل شریف کی اس لیے اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت اس حوالے سے بھی ہے اسی سال اکتوبر پندر اکتوبر کو نیویورک ٹائمز نے جو انکشاف کیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے کہ بجد اور حکومت سے لے کر مجودہ اوباما انتظامیہ تک امریکی حکام کی پاکستان کے دفاعی اور اسٹریٹیجک حکام سے جہوری حکام کے جہوری پرگرام کی حوالے سے اور اس کی سیکیورٹی کی حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں قفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یہ بہت اہم بات اس لیے بھی ہے کہ اب امریکہ پاکستان کے جہوری پرگرام کے حوالے سے اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتا ہے وہ پاکستان کی فوج کو جو کہ اس جہوری پرگرام کے تحفظ اور آپریٹر ہے اس سے بات بھی کر رہا ہے اور امریکی اقبار نیورک ٹائمز کہتا ہے کہ سلسلے میں قفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہے پاکستان نے واضح طور پر پاکستان میں دفاعی حکام نے وزیراعظم جناب نواز شریف نے کہا ہے کہ سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کمپرمائز کی گنجائش نہیں ہے اور امریکہ کی کسی بھی پیشکش کو پاکستان کے جہوری پرگرام کے کمپرمائز کے حوالے سے اس میں کوئی امکان نہیں ہے یہ بہت ایک اہم موضوع ہوگا جو جنرل راہی شریف کے اس دورے میں سامنے ہوگا اس دورے کی اہمیت جس کو جاچے جا رہا ہے اس کی یہ بھی بہت اہمیت ہے کہ ابھی اس بارے میں سرکاری طور پر مصدقہ تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنرل راہی شریف اپنے دورے کے دوران امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جناب جان کیری سے ملاقات کریں گے جان کیری سے ملاقات کا تیہ ہو گیا ہے اس کی کانفرمیشن موجود ہے لیکن جو بائیڈن سے ان کی ملاقات کے حوالے سے ابھی یہ بات تیہ نہیں ہے کہ یہ واقعیدہ ایک سرکاری اور رسمی طور پر ملاقات ہونی ہے یا نہیں ذرائع کہتے ہیں کہ ایک غیر رسمی ملاقات ہوگی لیکن کسی بھی فوج کے سربراہ کا امریکہ کے سویل حکام سے اس نویت کے سویل حکام سے اس قسم کی ملاقاتیں یقینی طور پر ایک غیر معمولی عمل ہے جو کہ دوسری جو دوسری ممالک کے فوج کے سربراہ جب امریکہ کا دورہ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کو امریکی نائب صدر ملاقات ان سے ملاقات کریں یا امریکی وزیر خارجہ ان سے ملاقات کریں یہ ملاقات عام طور پر وزارت دفاع اور اس منسلے کا حکام کے ساتھ ہوتی ہیں اس لیے یہ پورا جو محول ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک امریکہ کا کردار ہے اور پھر پاکستانی فوج کا کردار ہے اس حوالے سے اس پورے محول میں پاکستان میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں میں ایک تجسس بھی ہے اور وہ بہت غور سے اس پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس کے لیے جائیں گے واشنگٹن جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اخبار ڈال کے واشنگٹن میں بیرو چیف جناب انور اقبال بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ بتائیے گا دو دورے ہوئے ہیں اس سے پہلے جناب وزیر آزم نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا تھا ان کی بہت تفصیلی ملاقات پریزیڈن اوبابا کے ساتھ بھی ہوئی تھی اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف واشنگٹن میں ہیں آپ کے نزدی کے دوروں میں بنیادی فرق کیا ہے دیکھیں جہاں تک امریکیوں کا تعلق ہے انہوں نے وزیر آزم کے دورے کو بھی بڑی اہمیتی تھی اور اس دورے کو بھی بڑی اہمیت دے رہے ہیں یعنی میں کہہ رہا ہوں امریکی انتظامیات کے والے سے کم از کم جو ان کے بیانات آئیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ دورہ جو تھا وہ بہت اہم تھا اور یہ بھی بہت اہم ہے لیکن جہاں تک امریکی میڈیا کا تعلق ہے اس میں وزیر آزم کی یہاں موجود کی میں ہی امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اصل بات کی تو جنرل شریف سے ہوگی وزیر آزم کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں خاص طور پر ان امور میں جن میں ہم انٹرسٹڈ ہیں یعنی افغانستان افغانستان میں جو طالبان کی ریسرجنس ہوئی ہے اس حوالے سے اور پھر جن کے اور سیکیورٹی کنسنز ہیں پھر وہ جو ٹیکٹیکل نیکلئر ویپنز پھر بات کر رہے تھے جو یہ سارا کچھ میڈیا میں آ رہا تھا کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ آرمی چیف سے ہی ہو سکتی ہے لہٰذا جو آرمی چیف کا دورہ ہے وہ زیادہ اہم ہوگا امریکہ کے لیے تو میڈیا جو ہے کم از کم وہ اس دورے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور الوطہ امریکی جو سرکاری ذراعہ ہیں میں نے سٹیٹ ڈپارپنن میں بھی بات کی ڈپرسٹ ڈپارپنن میں بھی بات کی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی پرام نیسٹر کمس پرست وہ وزیر آزم ہے اور ان کی زیادہ اہمیت بھی مگر وہ سرکاری بیان کی حد تک ہے لیکن یہ بتائے گا انور اقبال صاحب کہ یہ ایک غیر معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ملک فوج کے سرمراز سے امریکی سیکیٹری خارجہ ملاقات کرے وزیر خارجہ سے جنرل راہیل شریف کی ملاقات تیہ ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک ان کی غیر اسمی ملاقات نائب صدر جو بائیڈن سے بھی ہونی ہے کانگریس کے بھی بہت آلہ حکام سے ان کی بات ہونی ہے یہ جو سبل ملاقاتوں کا حصہ ہے جنرل راہیل شریف کے دورے کے دوران اس کی کتنی اہمیت ہے یہ بلکل آپ نے درست بات کی یہ ایک غیر معمولی بات ہے یعنی جو آرمی چیف یہاں آتے رہتے ہیں تقریباً ہر روز کوئی نے کوئی آیا ہوتا ہے اگر میں پیچھے دو چار دنوں پر اگر نظر ڈالوں تو اردن سے بھی آئے لیٹن امریکن کنٹریز سے بھی آئے کچھ اور ایشیا ممالک سے آئے اور ان کی جو خبریں ہیں وہ مشکل سے کہیں نظر آتی ہے ورنہ میڈیا میں بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا جو کوئی آرمی چیف آیا ہوا ہے اس طرح یہ ہے کہ اس طرح اتنی اہمیت دینا دورے کو نہیں دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ان کی جو کانٹر پارٹس ہوتے ہیں اگر آرمی چیف ہے تو آرمی چیف سے ملتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو آرمی چیف آتے ہیں وہ ان کی اگر سیکش اپ اسٹیٹ سے ملاقات ایک فارمل ہوتی ہے بات چیف وہ اپنے رینک کے لوگوں سے کرتے ہیں اور آرمی چیف امریکہ میں بہت سینئر رینک نہیں ہے تو عموما جو آرمی چیف آتے ہیں ان کی اس طرح کے ملاقاتیں نہیں ہوتی اور خاص طور پر سیکش اپ اسٹیٹ سے تو بالکل نہیں ہوتی وہ سیکش اپ اسٹیٹ سے بھی مل رہے ہیں نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر سے بھی مل رہے ہیں نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر جو ہے وہ پریکٹیکلی جو امریکی صدر ہوتا ہے اسے روزانہ بڑا راست اس کا کانٹیک ہوتا ہے اور وہ سمجھ لیں سلامتی کے امور پہ امریکی صدر کی آواز اور خردمات سمجھا جاتا ہے تو اس سے بھی ملاقات یہ بہت انیوزل ہے تو اس سے اس بات کی بھی زیادہ کانٹریشن ہوتی جو ایک بیانہ آیا تھا پینڈاگون کا کہ وہ خود ہی آ رہے ہیں اور ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا خود آنے والے میں مانوک کی اس طرح یہاں ملاقات نہیں کرائی جاتی بلکل یہ تو ظاہر ہے کہ بہت اہم بات ہے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے جب پاکستان کے آمی چیف ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جنرل کیانی بھی جاتے تھے ان سے پہلے دوسرے آرمی چیف جو جنرل کیانی سے پہلے جنرل مشر لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ہوگا جب جنرل شریف کی ملاقاتیں ہوں گی اس ٹاپ لیول پہ ملٹری اور سویل ہیرارکی پہ پاکستان کے جو واشنگٹن میں صفیر ہیں امریکہ میں صفیر ہیں وہ جنرل راہیل شریف کے ساتھ ہوں گے یہ بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے میری بات ہوئی تھی یہاں سبارت خانے میں تو انہوں نے بتایا کہ وہ شریک ہوں گے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ صرف جو وضاحت خارجہ جو ہے یعنی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ ملاقاتیں ہوں گے ان میں شریک ہوں گے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے جو وضاحت دفعہ بھی یعنی جو ملٹری کو ملٹری ملاقات اس میں تو ظاہر وہ شریک نہیں ہوں گے کیونکہ کبھی بھی کوئی صفیر نہیں ہوتا لیکن جو وضاحت دفعہ سے وضیر دفعہ سے جو ملاقات ہیں اس میں شریک ہوں گے وہ بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن میں پاکستان کے سب سے سینئر صحافی اور جیسے کہ آپ نے سنا جناب انور اقبال کہتے ہیں غیر معمولی عمل ہے کسی بھی غیر ممالک کی ملک کے فوجی سربراہ کا امریکہ میں موجود دیگی کہ دوران واشنگٹن میں اس کی انتہائی آلہ ترین سطح پر کابینہ کے اہم ترین سیکیورٹی حکام سے وزیر خارجہ سے ان سے ملاقاتیں ہونا اور اس سے ڈسکاشن ہونا یقینی طور پر پاکستانی فوج کی اہمیت جو ہمیشہ سے امریکہ میں رہی ہے یہ اسی کی اکاسی ہوتی رہی ہے جنرل راہیل شریف سے پہلے جنرل شواق پرویس کیانی بھی جو چھ سال تک پاکستانی فوج کے سربراہ تھے ان کی بھی امریکی حکام سے اسی نویت کی اسی انداز کی اسی تفصیل کی ملاقاتیں ہوتی تھی امریکہ میں اس بات کو مانا جانا سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیٹیجے کشیوز خطے کی پولیسیز کے حوالے سے پاکستانی فوج کا خاص طور پر اس کے جہوری پروگرام کے حوالے سے پاکستانی فوج کا سب سے اہم قلیدی اور بنیادی کردار ہے اس لئے ان تمام امور پر بات کرنی ہے تو فوج کے سربراہی سے بات کرنی چاہیے لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے اندر کی بہت ایک اہم باہم سٹوری ہے فوج ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی سرویسز کے آج کل مثالی تعلقات نہیں ہیں پاکستان کی بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات میں بہت جلد کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے بنیادی وجہ کراچی آپریشن ہے رینجرز آپریشن ہے جس کے بعد شہر میں بہت بہتری آئی ہے درستگردی کے محول میں بہتری آئی ہے اسی سے نکلی ہے کرپشن کے خلاف تحریک اور اسی کے دوران گرفتاری ہوئی ہے ڈاکٹر آسن کی جو جناب آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اب اطلاعات یہ ہے کہ ان کے خلاف کیونکہ ان کی گرفتاری کو ایک کیاسی دن ہو گئے ہیں نو دن رہ گئے ہیں ان کے خلاف وہ قدمہ تیار ہے درستگردی میں ملوث ہونے کا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کبر شبھے کے بعد ویلکرم بیک پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت میں کابینہ کے وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے نوجوانی کے دوست ان کے ذاتی مولج ان کے دست رازت ڈاکٹر آصف حسین کی گرفتاری اور ریجرز کی حراست میں اب نوے روز مقبل ہونے میں صرف نو روز باقی ہیں جو کہ پچیس نومبر کو پورے ہو جائیں گے اور چھبیس نومبر کو وہ نوے روز پورے ہو جائیں گے جس کے تحت رینجرز ان کو حراست میں لے سکتی ہے یاد رہے کہ رینجرز کے پاس پی پی او کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ دیشتگردی کی معاونت دیشتگردی میں ملوث ہونے یا گیشتگردی کو فینانس کرنے کے الزام میں کسی بھی شخص کو بنا الزام نوے روز کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ غیر معمولی ایکٹ ہے جو کہ استعمال کیا رینجرز نے ڈاکٹر آسم کی گرفتاری کے حوالے سے یہ اس کا ایک پس منظر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور فوج کے درمیان اس وقت کا یہ تلاو اس وقت سے چل رہا ہے جب جناب آصف علی زرداری نے چھبیس جون کو سولہ جون کو معاف کیجئے گا ایک بڑی اہم تقریر کی تھی جس میں ان کی جو کلمات تھے جو ان کی گفتگو تھی اس کو فوج مخالف سمجھا گیا تھا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سمجھا گیا تھا اس تقریر کے بعد صورتحال تیزی سے خراب بھی ہوئی اور اس کے تقریبا دو ماہ بعد یہ واقعہ سامنے آیا تھا جب ڈاکٹر آصف حسین جو طویل عرصے سے ملک سے باہر تھے جب پاکستان واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اگست میں یہ گرفتاری ہوئی تھی پچیس اگست کو سیاسی طور پر جو کچھ بھی کر سکتی تھی وہ کی اور اس پوری صورتحال میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ملٹری کے درمیان فوج کے اداروں کے درمیان خاص طور پر رینجر جس نے یہ گرفتاری کی تھی ایسا لگا کہ خلیج وسیع ہوتی جاری ہے ڈاکٹر آصف حسین کی سیاسی قداور شخصیت کی گرفتاری خالی خلی عمل نہیں تھا اور ایسا نہیں تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے ہوا میں تیر چلایا ہو بلکہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف حسین کے خلاف پہلا کیس دائر ہونے جا رہا ہے جس میں کہا جائے گا کہ انہوں نے دہشت گردوں کی معاونت کی ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رینما پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوز بلکہ ان کے ذاتی مولج پر یہ الزام لگے اور باقاعدہ اب ان پر مقدمے کی افتداء ہو کہ انہوں نے دہشت گردوں کی معاونت کی ہے اہم ذرائع کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف حسین پر مبینہ طور پر جو الزامات آئیت کیے جائیں گے جب ان پر پہلا مقدمہ دائر کیے جائے گا تو اس میں الزام نمبر ایک یہ ہوگا کہ ٹارگٹ کلرز کی سب سے بڑی پناہ گا ڈاکٹر آصف حسین کا زیاودین اسپتال رہا ہے خاص طور پر زیاودین اسپتال کی نورت نازم آباد برانچ دوسرا الزام یہ ہے کہ زخمی دہشت گردوں کا علاج زیاودین اسپتال میں کیا گیا اور اس کی افتلا قانون کے مطابق پولیس کو نہیں دی گئی جو کہ اسپتال کی انتظامیاں پر لازم تھا تیسرا الزام یہ لگے گا کہ دہشت گردوں کا زیاودین اسپتال میں بیات و مفت علاج کیا گیا یا انہیں بڑے پیمانے پر ڈسکاؤنٹ کیا گیا یہ بہت اہم تین الزامات ہیں جو کہ مرکز ہوں گے اس الزام کا جو ڈاکٹر آسف حسین پر لگائے جائے گا اب جبکہ نوے دن کا ان کی گرفتاری رینجرز رکھ سکتی تھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت دباؤ تھا رینجرز پر اور دوسرے وفاقی اداروں پر کہ ڈاکٹر آسف حسین کو غلط پکڑا گیا ہے انہیں سیاسی بنیاد پکڑا گیا ہے اور اب رینجرز اپنی استحقیقات کے بعد جس کے لیے ایک جی آئی ٹی بن چکی ہے یہ جی آئی ٹی بنی تو تھی گزشتہ ماہ کے آخر میں لیکن یہ بنی ہے اب سے چند روز قبل اور یہ خود ایک بڑا تنازعہ بن چکا ہے کیونکہ 29 اکٹوبر کو جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن حکومت سندھ کی وزارت داخلہ نے جاری کیا اس کے بعد بوجود یہ جی آئی ٹی بن نہیں سکی اور ہماری اطلاعات کی مطابق یہ جی آئی ٹی اب تک بند تو چکی ہے لیکن اس کے سامنے ڈاکٹر آسف حسین کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے اور یہ پورا معاملہ ابھی بھی ایک کشبہ کشکہ کی وجہ ہے وجہ لزا ہے جو کہ صوبائی حکومت اور رینجرز کے درمیان ہے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ آئیدہ چند دنوں میں ڈاکٹر آسف حسین باقاعدہ اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے یہ سات رکری ٹیم ہے اور جس کے بعد یہ ریفرنس یا یہ مقدمہ کیس جو ہے یہ باقاعدہ الزام کی صورت میں ڈاکٹر آسف حسین پر دائر کر لیا جائے گا اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جی آئی ٹی کو کہا گیا تھا کہ وہ سات روز کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے گی اور دو روز کے بعد اپنی رپورٹ جمع کرا دے گی لیکن یہ سب کچھ ابھی فی الحال شروع نہیں ہوا ہے اور ڈاکٹر آسف حسین کی گرفتاری کو نوے دن پورے ہونے میں اب صرف نو روز باقی رہ گئے ہیں اور اس کے لیے اس سے پہلے یہ رپورٹ بھی جمع ہونی ہے اور اس تحقیقات کو بھی مکمل ہونا ہے لیکن ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو تحقیقات ہیں وہ رینجز نے پہلے ہی مکمل کر لی ہے یہ صورتحال ہے جس حوالے سے ڈاکٹر آسف حسین کے معاملے پر اس وقت تک جو پیش رفت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اکثر و بیشتر شکایت رہی ہے کہ اس معاملے میں زیادتی کی گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں ایک بضبوط سیاسی پوزیشن لی ہے خاص طور پر ڈاکٹر آسف حسین کے معاملے میں اور اس کی اکاسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک میں اس وقت سب سے اہم رہنما اور خائد اس بختلاف سید پرشی شاک کرتے رہے ہیں موسرا ہے وہ دہشتگردی کے لاعہ میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہم نے لاعہ میں یہ دیا ہے کہ جیٹ بلیک دہشتگرد جیٹ بلیک دہشتگرد کو سپورٹ کرنے والا اس کو گرفتار کیا جائے پکڑا جائے سزا دی جائے اور جو اخباروں کی خبریں ہیں یہی ہے کہ ڈاکٹر آسف ایم کیم کی مدد کر رہے ہیں اس میں صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو ثابت کیا جائے ایم کیم دہشتگرد تنظیم ہے یہ کہا جائے اور پھر ان کے اوپر بینڈ ڈالا جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی دہشتگرد ان کی سپورٹ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت اور رینجرز کے درمیان یہ تنظر اس وقت بھی شدید شدت اختیار کر گیا جب ڈاکٹر آسف حسین کی اہلیہ نے سندھ ہائی کورٹ پہ اپنے شوہر کی گرفتاری کے حوالے سے رٹ دائر کی اور یہاں پر سندھ حکومت کا موقف مانا گیا اور سندھ ہائی کورٹ پہ سندھ کے ایڈوکٹ جنرل عبدالفتح ملک نے یہ موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر آسف حسین کے خلاف کوئی کرمینل ریکارڈ موجود نہیں ہے سندھ حکومت کو ان کے خلاف ٹھوس شوائد نہیں دیے گئے ہیں رینجرز نے ڈاکٹر آسف کی گرفتاری کے لیے سندھ حکومت سے اجازت نہیں لی تھی اور کلیتن یہ بات تقریباً کہی گئی کہ یہ غیر خانونی گرفتاری ہے جو حکومت سندھ کی جانب سے ایک سرکاری موقع کے طور پر سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی اس میں قطن دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر آسف حسین کے خلاف دہشتگردوں کی معاملت کے مقدمے کے درج ہوتی ہی رینجرز حکومت سندھ کے درمیان خلیج میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور رینجرز کے درمیان خلیج میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ اس میں مزید پیچید گیا ہونے کا امکان ہے کیونکہ ڈاکٹر آسف حسین کے پاس جو وزارت پیٹرولیوم و خضرتی وسائل رہ چکی ہے اس سے متعلق ان پر الزامات سابل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کم از کم ابھی تک اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہیں اور اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ڈاکٹر آسف حسین کے خلاف کرپشن کے دوسرے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے جس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈیٹل کاؤنسل ہے جس کی صدارت ہے جس کی سربراہ ہی ڈاکٹر آسف حسین کے پاس طویل عرصے تک رہی ہے اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس منسٹری جو کہ ڈاکٹر آسف حسین کے پاس تھی اس حوالے سے بھی رینجز جو ہے وہ مختلف ثبوتی کھٹا کر رہی ہے لیکن اس سلسلے میں ڈاکٹر آسف حسین کو بڑی مدد ملی ہے کیونکہ وزارت پانی ماف کیجئے گا وزارت پیٹرولیوم و نیچنل ریسورسز کے موجودہ وفاقی وزیر جناب شاہد خاکان عباسی اپنے پیش رہو ڈاکٹر آسف حسین کو اس معاملے میں کہ ان کے دور میں اس وزارت میں کوئی کرپشن ہوئی ہے مکمل طور پر کلین چٹ دے چکے ہیں ہمارے اسی پروگرام میں نہ ہمیں کسی نے اپروچ کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو اپروچ کیا اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو منسٹریز ہوتی ہیں ان میں جو پرنسپل اکاونٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے منسٹر نہیں ہوتا لیکن ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی ایرگولارٹی نہ لائی گئی ہے اور نہ ہی کسی نام سے پوچھا ہے اور جو بھی پوچھے گا جو ریکارڈ ہے ہم ان کو مہیا کر دیتے ہیں ہماری تو یہی پولیسی ہے دیکھ رہا یہ ہے کہ بل آخر ہے ڈاکٹر آسف حسین کو ریجز کے حوالے سے جو مقدمہ قائم ہوتا ہے اس کے بعد جب ان پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں نیب اس کے بعد نیب کی حوالے کیا جائے گا کیونکہ نیب میں ان کے خلاف ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے ابھی اس کے بارے میں ٹھوس ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہیں کہ وہ ریفرنس ایکزیکٹلی کیا ہوگا پانی وزارت پانی و بجلی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ معافی جائے کہ وزارت پیٹرولیم اور نیشنل ریسورسز کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ وزارت کہتی ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹر آسم حسین کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس ان کی کرپشن کی انوالمنٹ کی کوئی ثبوت موجود ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن ڈاکٹر آسم حسین کے خلاف کارروائی کا بڑا دارومدار اور اس کا جو اس کی ڈیویلپنٹ ہوگی جو اس کا مستقبل ہوگا وہ تائین بھی کرے گا سیاسی خلیج جو کس وقت سندھ میں بڑھ رہی ہے سیکیورٹی ایجنسیز اور پاکستان پیپنز پارٹی کے درمیان اس حوالے سے آئندہ دس دن بہت اہم ہوں گے لیتے ہیں کمرسل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پیریس میں ہونے والی دشتگردی کی بڑی واردات ہے پیریس کا نائن الیون ہر صورت میں یہ پیریس کا نائن الیون تھا جمعے کی شب لیکن مغرب کا نائن الیون کچھ اور ہوتا ہے پاکستان جہاں پر ایسے متعدد نائن الیون ہو چکے ہیں اس پر مغربی دنیا کا یا دنیا کا ردعمل وہ نہیں ہوتا جو پیریس میڈریٹ لنڈن اور نیویوک کے نائن الیون کا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں چھوٹے سے کمرسل بے کے بعد یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عمومی طور پر پوری دنیا خصوصی طور پر مغربی دنیا سکتے اور سخت اشتیال کی ملی جولی کیپیت کی جکڑبے ہے واشنگٹن سے لے کے روم اور لنڈن سے لے کے استمبول تک صرف پیریس میں جمعے کی شب دشتگرن طبلو اور اس کے فوجی رد عمل کا آج کل ذکر ہے پیریس میں حملوں کو پہلے ہی یورپ کا نائن الیون قرار دیا جا چکا ہے اور مغربی مالک کے جانب سے نائن الیون جیسے رد عمل کی تیاریاں بھی اس وقت پروچ پر ہیں فرانس نے حفاظت خود اختیاری کے اپنی تعبیر کے تحت گزشتہ روز شام میں دس جنگی تیاروں سے دائش کے مبینہ ٹکانوں پر بیز بم گراہ بھی دیئے ہیں امریکہ برطانیہ جرمنی اٹلی حتی کہ پوری یورپین دنیا کا دعویٰ ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ بل کر مبینہ حملہ آوروں اور دنیا بھر میں ان کے ٹکانوں کو تہس رہس کر دیں گے چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں فرانس کے ساتھ مغربی دنیا نے اس طرح کی ایک جہتی کا اظہار روان سال سات جنوری کو بھی کیا تھا جب توہین رسالت میں ملوث فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو کے دفتر پر حملے ہوئے تھے اور رسالے کے ایڈیٹر سمیت سترہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا اس دشتگرد حملے کے بعد برطانوی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون امریکی نائب صدر جو بائیڈن جرمن چانسلر انجلہ مارکل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو اور ان جیسے چالیس ممالک کے سربراہان پیریس میں جمع ہوئے تھے اور گیارہ جنوری کو اس سال انہوں نے ایک یونٹی مارچ کے تحت دشتگردی کے خلاف یک جہتی کے اظہار کا ایک مثالی نمونہ پیش کیا تھا گیارہ ستمبر 2001 کو نیو یاک میں ٹوین ٹاور پر زبردست دشتت حملہ ہوا تھا یا چارلی ایبڈو کا واقعہ ہو یا سیون سیون کا لندن حملہ ہو یا پھر 2004 میں میڈریٹ ٹرین پر دشتگردی کا واقعہ ہو مغربی ممالک نے صرف انہی واقعات کو نائن الیون تصور کیا اور تاریخی یک جہتی کا مظہرہ کیا اقوام متحدہ یورپی یونین اسلام ممالک کی تنظیم عرب لیگ آسیان اور ایفریکن یونین نے بھی ردیعمل کا خطن برقس ہوتا ہے اگر ان کا ردیعمل اگر پیریس جیسی دشتگردی کے سابنہ کسی مغربی ممالک کو ہوتا ہے یا کسی مغربی ملک کو ہو تو یہ ردیعمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے پاکستان میں یہ احساس بھی بہت شدید ہو رہا ہے کہ نائن الیون کے بعد پاکستان میں پیریس جیسی دشتگردی کے تو درچنوں واقعات ہو چکے ہیں پاکستان گزشتہ دس سال میں چودہ سے زائد مرتبہ بیس نائن الیون جیسے واقعات چھے چکا ہے مگر مغربی دنیا کا ردیعمل زبانی کلامی یا محض رسمی یا عموماً وقتی رہا ہے امریکی اور فرانسیسی نائن الیون کے درمیان چودہ سالوں میں پاکستان کو شدید دشتگردی کا سامنا رہا ہے مساجد امام بارگاہ ہو یا عوامی مقامات ہو حساس مقامات ہو دشتگرد حملوں میں چون ہزار سے زائد پاکستانی اپنی جانیں کھو بیٹے ہیں مغربی شہروں میں ہونے والے دشتگرد حملوں کا پاکستان میں ہونے والے دھماکوں کے رد عمل سے مقابلہ کیا جائے تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا پاکستان کے نائن الیون اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی طرح سے بھی پیریس کے نائن الیون سے جو کہ جمعہ کو ہوا یا میڈرنٹ میں جو ٹرین حمل حملہ ہوا تھا یا دوہزار پانچ میں جو لندن میں حملے ہوئے تھے کسی صورت میں بھی پاکستان کے جو واقعات ہیں وہ ان سے کم نہیں ہے اور صرف ہم اگر مشکل سے بھی واقعات کا شمارت کریں تو وہ ہر واقعہ جو ہے وہ پیریس کے واقعے کا ہم پلہ اور ہم اس کی جو اہمیت ہے ان سے کم نہیں ہے لیکن پاکستان کو اور پاکستانیوں کو وہ رد عمل نہیں ملتا مثال کے طور پر اسی سال تیرہ مہین دوہزار پندرہ کو کراچی میں سوائیلیوں کی بس پر حملہ ہوا تھا اس میں پیتالیس افراد جا مہاک ہو گئے تھے دو نومبر دوہزار چودہ کو واقعہ بارڈر پر خودکش حملہ ہوا تھا اس میں پچپن لوگ شہید ہوئے تھے سولہ دسمبر کو گندشتہ سال اہربی پبلک سکول پر دیشنگرد حملے میں ایک سو چوالیس بچے شہید ہوئے تھے دس جنوری دوہزار تیرہ کو کوئٹہ میں خودکش حملے میں بیانوے افراد شہید ہوئے تھے سولہ فروری دوہزار تیرہ کو کوئٹہ مم دھماکے میں نواسی شہید ہوئے تھے جبکہ بائیس ستمبر دوہزار تیرہ کو پشاون میں چرچ پر خودکش حملے میں بیاسی لوگ ہلاک ہوئے تھے ان تمام واقعات میں اگر آپ دیکھیں کہیں پر بھی اس نوعیت کا رد عمل تو کیا اس سے دس فیصد پانچ فیصد بھی رد عمل مغرب کا دنیا کا نظر نہیں آیا جیسا کہ پیریس کے واقعے میں ہو اسی طرح سے تیرہ بائی دوہزار گیارہ کو چار سندہ میں پلیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملہ ہوا تھا اس میں اٹھانوے ہمارے پلیس اہلکار ٹریننگ کر رہے تھے وہ شہید ہوئے تھے یکم جنوری دوہزار دس کو بنو میں کاربم دھماکہ ہوا تھا اس میں ایک سو ایک پاکستانی شہید ہو گئے تھے مارہ مارج دوہزار دس کو لاہور میں خودکش حملے میں ستاون پاکستانی اٹھائیس مہین دوہزار دس کو اقلیت کی عبادتگاہ عبادتگاہ میں خودکش حملہ ہوا لاہور میں اس میں بیاسی افراد ہلاک ہوئے نو جلائی دوہزار دس کو محمد ایجنسی کے بزار میں ایک خودکش حملے میں ایک سو پانچ پاکستانی شہید ہوئے اکیس اگست دو ہزار آٹھ کو پاکستان آرڈنس فیکٹری کے وہاں کے اینڈ میں دو خودکش حملے ہوئے تھے اس میں ستر پاکستانیوں کی جانے گئی تھی بیس ستمبر دو ہزار آٹھ کو اسلام آد میریٹ ہوٹل پر خودکش دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بارودی ٹرک نے حملہ کیا تھا اس میں ساٹھ افراد شہید ہوئے تھے دس اکتوبر دو ہزار آٹھ کو اورکزہی میں کارمم دھماکہ ہوا تھا اس میں پچیاسی پاکستانی گئے تھے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی ریلی پر خودکش حملہ ہوا تھا اس میں ایک سو تیتالیس پاکستانی شہید ہوئے تھے اکیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو چارسندہ کی مسجد پر عیف کی نماز کو دوران خودکش دھماکہ ہوا تھا اس میں ساٹھ پاکستانی شہید ہوئے تھے ستائی دسمبر دو ہزار ساتھ کو راول پنڈی میں خودکش حملے میں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی ان کے ساتھ تیس اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے گیار اپریل دو ہزار چھے کو نسٹر پاک کراچی میں خودکش ہواکے میں ستاون لوگ شہید ہوئے تھے یہ تمام شہادتیں یہ تمام واقعات پاکستان میں چون ہزار لوگوں کی جانے جانا لیکن وہ رد عمل وہ انداز وہ جو جہتی اور وہ غصہ جو مغرب میں ہونے والے دشتگرد ہواکوں کے حوالے سے ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ حمدردی نظر نہیں آتی وہ محبت نظر نہیں آتی اس طرح سے تکلیف نظر نہیں آتی ویسے کوئی آسو بہتا نظر نہیں آتا جیسا کہ یقینی طور پر پیریس کا بہیمانہ انتہائی بھیانک دشتگردی کا واقعہ ہے جو جمعہ کی شب ہوا ہے لیکن ایسے واقعہ تو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں یہ چند میں نے آپ کی خطوط پر پیش کی ہے لیکن کہیں پر بھی ہمیں وہ صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ نظر آنی چاہیے اسی لیے بار بار یہ سوال اب گردش کر رہا ہے کہ حملہ پیریس میں ہونا چاہیے لنڈن میں ہونا چاہیے میڈرنٹ میں واشنگٹن میں جب تو وہ ہوگا حالانکہ صرف ایک دن پہلے پیریس حملے سے پہلے لبنان میں بہت بڑا دشتگرد حملہ ہوا بیروت میں جس میں پچاس سے زائد حلاکتیں ہو گئے مگر اس کا ذکر تک نظر نہیں آرہا اب اس بیروت میں ہونے والے خطوش حملے کا لیکن اسی لیے پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے خلاف اگر دشتگردی ہو اور مسلمان اس میں شہید ہو تو اس کا ذکر نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی مسلمان چند مسلمان دو مسلمان ایک چھوٹا گروہ مسلمانوں کا اگر وہ کسی جگہ پہ دشتگردی کرتا ہے تو اس کی تشہیر بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں پورے مسلمانوں کو بریکٹ کیا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف غصے کا اظہار کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف پابندیوں کی بات کی جاتی ہے لیکن اگر مسلمان خود اس دشتگردی کا شکار ہو تو اس پہ اس ردی عمل کا اظہار نہیں ہوتا اور اس کی بڑی زبردست ترجمانی کی آکسفورڈ یوریسٹی میں ایک بڑی اہم ڈیبیٹ ہوئی تھی اسی معاملے پہ جس میں ایک پاکستانی نجزاد طالب علم جو آکسفورڈ یوریسٹی میں پڑھتے ہیں میدی حسن نے وہاں پر اس ڈیبیٹ میں جو مسلمانوں کے حوالے سے تنفیت کی جاتی ہے جس طرح سے مسلمانوں کو بریکٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بہت ہی ٹھوس مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ جواب دیا تھا آکسفورڈ یوریسٹی کے اس طالب علم نے آکسفورڈ یوریسٹی کے اس مارکت الارا ڈیبیٹ میں آپ بھی اس کو دیکھئے اور یہ کیونکہ اگریزی میں تقریر ہے لیکن اس کا ترجبہ ہم آپ کی خضرت پر نیچے لکھ کے پیش کر رہے ہیں جس طرح سے پیش کر رہے ہیں بار Xi آلtight آہم ہ کیوں نے ان کے ساتھ کیا ہوگا یا کاری ممنون جسے ہمارے پیدا کردے ہیں میں اجلے میں آپ جانب کوسکتا ہماری مجھے امارے ڈاوڈرین اور حسومات پیداً آپ کوتویار باپر جہتا زیادہ ڈاوڈرین جسرے میں داتیان عغامرہ ڈاوڈرین جسdہ تقید ملتی ہیں The Islam of Peace and Compassion and Mercy The Islam of the Qur'an not of Al-Qaeda اسلام امن کا منصف ہے Al-Qaeda کا اور دوسری ایسی تنظیموں کا نہیں لیتے ہیں کمرشب ریک وزیراعظم جناب نواز شریف نے آج ایک اور پروجیک کا افضلتہ کیا ہے اس دولار انہوں نے بہت صحیح بات کہی درست بات کی کہ کراچی کی روشنیاں کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں لیکن یقینی طور پر یہ بات صحیح ہے لیکن خدا را غور ضرور کیجئے کس چیز پر یہ آپ کو بتاتے ہیں کمرشب ریک کے بعد مزیراعظم جناب نواز شریف نے آج موٹر ویئر پروجیک کے حوالے سے ایک تقریب دے فتاپ کیا اور وہاں پر انہوں نے بات بلکل درست کہی کہ کراچی کی رونقیں ماشاءاللہ اور روشنیاں بحال ہو رہی ہیں سروائے کار دبائی میں میٹنگ کرنے کے بجائے کراچی آ رہے ہیں اور یہ بات بہت اہم ہے اور بلکل صحیح بات ہے جو آج انہوں نے فیصل آباد سے ملٹان تک موٹر ویئے کے دوسرے سیکشن پر کام کی تتائی تقریب کے دوران کہی وزیراعظم نے کہا کہ بہت جلد کراچی کو موٹر ویئے کے ذریعے لاہور سے بلائے جائے گا جناب نواز شریف کی جانب سے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں تو اس کی طبیل فورست ہے لیکن پوری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو آج جناب وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پہلے ہم آپ کو وہ سلاتے ہیں وہ بات بلکل درست ہے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کراچی کی رونگیں اور روشنیاں بحال ہو رہی ہیں یہ ہر بندہ کہتا ہے یہ اس بات یہ صرف میں نہیں کہتا خود کراچی والے بھی اس بات کو کہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے آکے باہر کے لوگ مال خریدنا چاہتے ہیں مال بیچنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ دبائی آؤ ہمیں دبائی آ کے ملو ہم کراچی نہیں آسکتے آج وہ دبائی نہیں آج وہ کراچی آ رہے ہیں آج وہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں میرا خیال ہے کہ اس پروسس کو اب اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے یا اس کو سبٹاج کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے جو کچھ وزیراعظم صاحب نے فرمایا یقینی طور پر صورتحال بلکل اسی طرح سے اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شوہر ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریوینیو ارنر ہے یہاں پر پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کی جاتے ہیں اور اسی شہر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ماس ٹرانسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں کے شہریوں کو اگر سفر کرنا ہوتا ہے غریبوں کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ بسوں کی چھتوں پر سفر کرتے ہیں کھچا کھچ بری ہوئی ٹوٹی پوٹی بسوں کی چھتوں پر ان کا سفر ہوتا ہے کرایا وہ وہی دیتے ہیں جو اندر کھچا کھچ بری ہوئے مسافر دیتے ہیں یہاں پر پانی جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے وہ پانی جو کہ گھروں پر آنا ہے اسے مختلف مافیاز بیج دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں یہاں پر کھوڑے کرکٹ کے دھیر بھرے ہوئے ہیں پہاڑ بن رہے ہیں صفائی سترائی کا کوئی سامان نہیں ہے اس لیے یہ بات یقینی طور پر صحیح ہے کہ یہ کی روشنیاں یہاں پر بحال ہو رہی ہیں یہاں کی رونکے بحال ہو رہی ہیں لیکن کتنا ضروری ہے وزیراعظم صاحب کہ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہو اور یہاں پر صفائی سترائی کا کوئی احتمام ہو بہت بہتر ہوئی ہے لیکن اب بھی جو یہاں کے اس وقت بھی سٹریٹ ٹرائم کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے یقینی طور پر آپ کی بات درست ہے لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کراچی کی لا محالہ پاکستان کے دوسرے بیرے شہر اور لاہور جہاں سے وزیراعظم جناب نواز شریف اور ان کی جماعت کا تعلق ہے کراچی والے بہرحال اس سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں اس وقت صورتحال یہی ہے کہ گزشتہ روز لاہور سے خبر آئی کہ وہاں پر بتیس ارب روپے کی لاغت سے ڈزنی ورل بنایا جا رہا ہے اس سے قبل انتیس ارب اسی کروڑ روپے کی لاغت سے لاہور میں چھاسی وصول کو مشتمل لاہور میٹرو منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے اب اورنج لائن ٹرین منصوبے کی بات ہو رہی ہے لاہور میں اصل لاغت اس کی تقریبا ایک سو پچاس ارب روپے منزول کی گئی تھی لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں پندرہ ارب روپے کا اضافہ بھی ہو گیا ہے دوسری جانب یہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے یہاں پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نہ محضر پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہاں پہ چنگچی میں لوگ سفر کرتے ہیں چھتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لٹک کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اس پوری صورتحال میں ان کی مجبوری جو ہے وہ دیکھنے سے تعلیو ٹکتی ہے سڑکوں پہ گندگی اور جگہ جگہ کڑے کرکٹ کے ڈھیڑ لگے ہوئے ہیں یہ تمام وہ صورتحال ہے جس کا یقینی طور پر غور کرنا ہوگا بہر صورت سو فیصن یہ بات درست ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے لیکن بہرحال وفاقی حکومت بھی اس شہر کے لیے جو کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرتی ہے جو پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو انڈسٹریل کیپٹل ہے جو بزنس کیپٹل ہے اس کے لیے اس کو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کراچی کی صورتحال یہاں پہ ناپل شروع ہوتے ہیں نا انڈرپاس شروع ہوتے ہیں اور اگر شروع ہو جائیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے با مشکل تمام پچھلے پانچ سالوں کے دوران ایک بریت شروع ہوا ہے جو کہ ملیر کے علاقے میں اور ایک انڈرپاس جو نازمباد کے علاقے میں اس کا حال کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں یہ ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں دکھائیں گے اس کی آپ جو صورتحال ہے وہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ان پلوں کے حوالے سے جو نازمباد کا انڈرپاس نہیں بن پا رہا جو ملیر کا پل نہیں بن پا رہا اس پر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ بہت بہت شکریہ ناچس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نازمباد میں کبھی فلائب آور کی بات ہوتی ہے پھر یہ انڈرپاس ہے یہ مہینوں سے بند پڑا ہے اس پر ایک رتی کام نہیں ہو رہی کیا صورتحال ہے یہ کیا وجہ ہے اگر پولیٹیکلی غلطی اس لیے نہیں ہو سکتی پولیٹیشنز یا مجھ سے پہلے جو وزیر صاحب تھے یا جو دوسرے ہمارے چیف مسٹر صاحب کی ٹیکنیکلی طور پر یہ ساری چیزیں افسران کو دیکھنی ہوتی ہیں اس پر سیریس چیف سیکٹری صاحب نے بھی نوٹس لی ہے اس بات کا کہ آور ہیڈ بریج کو جب اس کی نیچر چینج کر دی گئی انڈرپاس میں تو اس وقت یہ ساری فارملٹیز پوری کیوں نہیں کی گئیں آج ہمیں خود اس پر بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں کہ ہر کوئی آپ دیکھیں میڈیا میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے وہاں کے مکین جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑی تکلیف دے حالات میں ہوں گے تو وہ ہمارے لئے اچھے الفاظ تو نہیں کہتے ہوں گے لیکن اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں لیکن اس پرابلم میں ہم لوگ فز گئے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکلی طور پر کیا جی بات ہے ملیر پل نہیں کام کر رہا اس پر کام نہیں ہو رہا پچھلے کئی مہینوں سے جی جی بالکل وہ بہت ہی اہم پل ہے اور اس پر ہم لوگ بھی جا چکے ہیں چیف مسٹر صاحب بھی گورنر صاحب بھی اور میں بھی اور اس کو ایکسپیڈائٹ کروایا ہے انہوں نے ڈیٹ ان سے لی تھی ہم نے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ نومبر میں ہم آپ کو یہ شروع ہو جائے گا محرم کی وجہ سے دس بارہ دن کام رک گیا تھا کیونکہ اس کے برابر میں امام بار گیا ہے تو سیکریوٹی ریزن کی وجہ سے وہاں پہ وہ کام رکا ہوا تھا اب پھر کیونکہ ہم نے انہیں کہا کہ بھئی جلدی کرنی ہے ابھی کوئی دس دن ہوئے آٹھ دن وہ ہڑتال چل رہی تھی ان کی لوڈر ڈمپر والوں کی لیکن انشاءاللہ ڈیسمبر کے انڈ تک اس کو سٹارٹ ہو جائے گا روا ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ چلے ڈیسمبر کا انڈ بھی آ جاتا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے پوری صورتحال مزیراعظم صاحب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی صورتحال اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر